امام احمد بی نمبل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مہدیس تھے ایک بزرگ تھے شاہ بقیع دین ابن مخلد وہ کہتے ہیں مجھے پتا چلا کس دور میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث جو سب سے بہترین پڑھاتے ہیں وہ امام احمد بی نمبل ہیں ان کو حضور کی حدیث سے جو خادش شغف ہے وہ کسی اور کو نہیں کہتے ہیں میرے دل میں لولا گئی حالانکہ میں امیر گرانے سے تھا میں کشتی میں بیٹھا امام احمد نمبل کے پاس آنے کے لیے رشتے میں طوفان آ گیا کشتی اچھکولے کھانے لگی کسی طریقے سے ایک جزیرے کے ساتھ جا کے کشتی لگی ٹوٹ گئی بکھر گئی میں جزیرے پہ اتر گیا اور بھی کئی لوگ تھے ایک مہینہ وہاں رہنا پڑا بارشیں ختم ہوئی موسم ٹھیک ہوا ایک کشتی دکھائی دی آتی ہوئی فرماتے ہیں کہ وہ اس کشتی میں میں بیٹھا دوبارہ بغداد کیا مجھے سفر تیہ کرتے ڈھائی مہینے گزر گئے وہ جزیرے پہ مہینہ پتے کھا کے بھی گزارا کرنا پڑا نکلا تھا علمہ حاصل کرنے جب بغداد شریف پہنچا لوگوں سے پوچھا امام احمد بن نمبل کا مدرسہ کہاں ہیں انہوں نے کہا وہ مدرسہ دوباند ہو گیا ہے وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا مسجر مدرسہ سیل کر دیا امام صاحب کہاں ہے کہاں گھر کے اندر کہہ دیں ان کے گھر کو سب جیل بنا دیا چاروں جانی پولیس کر دیا اور ویسے بھی بغداد میں کرفی ہوئے ہر چوک چراہے میں پولیس والے کھڑیں شاہ بقیو دن کہتے ہیں اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی میرا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا وہ مہینے میں سفر کی صحبتیں گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے کہتے ہیں پہنچ گئے اب پتہ چلا کہ کرفی ہوئے سڑکوں پہ پولیس کڑی ہے گلیوں میں چونکوں چوراہوں میں پیرے ہیں امام صاحب تک تو جا کوئی نہیں سکتا کہتے ہیں میں نے ایک شخص کی منت کی میں نے کہا کہ جی طریقے گھاری بتا کہنے لگا میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا سخت علاوات ہیں وہ کوئی طریقہ میں نے جب زیادہ تڑپ کے کہا تو وہ شخص کہنے لگا میں ان کے گھر کے قریب تجھے لے جاؤں گا اور گزرتے وقت صرف آنکھ کا اشارہ کروں گا میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے ان کے گھر کے تیری تلاش میں پھرے نہ ہم جنگل پہاڑ اور دشت میں ان کے دروازے کے قریب اس نے اشارہ کیا شاہ بقی الدین کہتے ہیں کہ میں گھر دیکھ کہ آ گیا واپس اب میں سوچنے لگا کہ کیسے امام صاحب تک پہنچنا ہے بڑی تجویزیں سوچیں بڑی تجویزیں کام والا بن جاؤں پھیری لگانے لگ جاؤں پھر سوچا کہ اگر میں کچھ بیچوں گا ریڈی پر آکے تو کوئی خریدنے نکلے گا کوئی نہیں نکلے گا کس طرح کروں کیا کروں بڑی سوچیں بے لاخر میں نے تیہ کیا اللہ اکبر میں نے نہ کپڑے پھار لیے امامہ اتار دیا فرماتے ہیں کہ ایک پیالہ مٹی کا خرید کے گلے میں رسی سے بان لیا اور امامہ حمد بن حنبل کی تین گلیوں پیچھے میں نے دروازہ دروازہ صدا لگانی شروع کی فقیر ہوں اللہ کے نام پہ لینے آیا ہوں کہتے ہیں ایک ایک دینار مانگتے 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 آزم یار منون دخات رسا کی کی پیز بٹائے کہتے ہیں مانگتے مانگتے میں امامہ حمد بن حنبل کے دروازے تک آیا امیر گھر کا بچہ تھا بڑے پیسے جیب میں ہوتے تھے امام کے دروازے پہ صدا لگائی کوئی ہے اللہ کے نام پہ دینے والا کہتے ہیں میں نور بھرا دروازہ کھلا ایک گورے مکڑے والا سفید داڑھی والا سونے امامے والا چمکدار آنکھیں نورانی شباہت کہتے ہیں امام حمد بن حنبل باہر آئے اور جیسے ہی ایک دینار میرے پیالے میں ڈالنے لگے تو میں نے ہاتھ چوم کے کہا سونے آ تیرے قربان جاؤں میں دینار لینے نہیں آیا محمد عربی کی حدیثیں سننے آیا کہتے ہیں امام کی بھی آنکھیں کھل گئی کہنے لگے اس حال میں آزم یار مناؤن دی خاتر ساکھی کی پیس بٹائے کہا حضور کیا کرتا یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا میں تو کہاں سے چلا ہوں کہاں پہنچا ہوں کیا کروں امام صاحب فرمانے لگے پھر میں بھی بڑے دنوں سے پریشان تھا کوئی شیکھنے والا نہیں مل رہا تھا تم مل گیا کہنے لگے حضور میں روز آ جاؤں فقیر بن کے آپ جتنا چاہیں دو چار پانچ منٹ میں مجھے حدیثیں سنا دیں میں اگلے دن یاد کارایا کروں کہتے ہیں دو سال لگ گئے شاگرد کہاں ملیں گے ایسے کہاں مرید ملیں گے گزر گیا دور کہتے ہیں کہ میں نا ہر روز فقیر بن کے جاتا تین گلگوں پیچھے مانگنا شروع کرتا کوئی شاک نہ کریں دو سال دربادے پہ جاتا آگے پیالا کرتا امام ایک دینار ڈالتے اور مصطفیٰ کی حدیثیں سناتے کہتے ہیں حالات بدل گئے دو سال کے بعد حکومت بدل گئی امام کا مدرسہ بہال ہو گیا راش ہو گیا بادشاہ بڑا قیدت مند تھا جو نیا آیا اس نے بڑا کر کے ادارہ بنا کے دیا جس دن میں گیا تو راش لگا ہوا تھا کہتے ہیں حالات بدلے تو ہم نے بھی کپڑے بدلے ہم نے بھی کپڑے بدلے ہم نے بھی دوبارہ سے دستار باندھی اور کہتے ہیں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں جب داخل ہوا نا تو امام اٹھ کے کھڑے ہوئے آپ فرمانے لگے پتر ہی در ہاتھ آگے آکے بیٹھ لوگ دین سیکھنے آتے ہیں تو تو فقیر بن کے مانگنے آیا تھا اور میں بھی باقیوں کو پڑھایا کرتا تھا تجھے میں دیا کرتا تھا اور اب باقی پڑھا کریں گے تجھے دیا جائے گا اور آج تجھے سینے سے نکال کے دیا کروں گا زمانے بدل گئے حالات بدل گئے وہ شخص چلا گیا کون حکمران تھا کون نہیں تھا لیکن استاد شاگرد کے عدب کی داستان قیامت تک باقی رہے گا